احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نسبان مہائت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آپ لیڈر بننا چاہتے ہو لیڈر آپ کو پتا ہے کہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے جو بری آتیں چھوڑ کر اچھی آتیں اپناتا ہے جو پہل کرتا ہے جو یہ انتظار نہیں کرتا کہ دوسرے کیا کہیں گے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اور ہم نے اپنے اردار اور اخلاق کو بھی سمارنا ہے اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں ایسی دبان میں پڑھیں جس کی سمجھ آتی ہو اور حدیث کا مطالعہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو آج ہمارا سبق ہے نقشے کے بارے میں ہم پڑھیں گے نقشہ کیسے بناتے ہیں اس کے اجزاء کیا ہوتے ہیں نقشہ بنانے کے فائدے کیا ہوتے ہیں نقشہ کہتے کسی کو ہیں تو کاغذ پر بنائے گے زمین کے کسی بڑے یا چھوٹے حصے کے خاکہ یا رواجی تصویر کو نقشہ کہا جاتا ہے نقشہ دراصل زمین کی سطح یا اس کے کسی ایک حصہ کا اکس ہوتا ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی خاص مقام یا جگہ کہاں واقعہ ہے یعنی ہم میں جس طرح یہ ہمارے سامنے دنیا کا نقشہ ہے یہ ہم نقشہ کو مختلف ضروریات اور مقاصد کے لیے بناتے اور استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے نقشہ کی مختلف اقسام ہیں تو عام طور پر تین بڑی اقسام ہیں موضوعاتی پولیٹیکل سیاسی اور فیزیکل طبعی تو جیسے یہ ایک تقسیمی یا موضوعاتی نقشہ ہے کہ پاکستان کی مشہور سنتیں کہاں پہ ہیں سیاسی نقشے میں شہروں صوبے اور مختلف ملکوں کی ہاتھ کو مختلف رنگ لگا کر اوجاگر کیا جاتا ہے جیسے یہ پاکستان کا پولیٹیکل یا سیاسی نقشہ ہے اس میں صوبوں کی حدود بھی واضح ہیں اور شہروں کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ طبعی نقشہ ہے جس میں کوئے قرآ کرم کوئے ہندو کوش کوئے ہمالیا سطح مرتفع پورٹوار وزیرستان کی پہاڑیاں کوئے چاوی سطح مرتفع بلوچستان چولستان تھرک کے بارے میں بتایا گیا ہے موضوعاتی یا تھیمیٹک نقشہ ایک خاص موضوع کو خاص ملک بریازم یا شہر کے تعلق سے بنایا جاتا ہے جیسے یہ صرف اس نقشے میں پاکستان کی بڑی سڑکیں ہی بتائی گئی ہیں یہ نقشہ جو ہے موضوعاتی نقشہ اس کا موضوع ہے موسم کہ آج کے دن پاکستان میں کہاں دھوپ ہوگی کہاں بارش ہوگی یہ ذریعرازی کے بارے میں تھیم ہے کہ جنگلات چھوٹے درخت مختلف رنگوں سے ان کی اجاگر کیا گیا ہے آبادی کا نقشہ یہ بھی تھیمیٹک ہے لوگوں کی تعداد فی مربع کلومیٹر اب ہم دیکھتے ہیں کہ نقشہ کے اجزاء کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے انوان یا ٹائٹل ہر نقشہ کا ایک انوان ہوتا ہے میرا نام کیا ہے میں کون ہوں پھر اس کے بعد ہے سمتیں کمپس سے معلوم کی جاتی ہیں سمتیں نقشہ کی بنیاد ہیں مشرق مغرب شمال اور جنوب پھر پیمانہ سکیل زمین کے فاصلوں کو نقشہ پر چھوٹے فاصلوں سے نسبت دی جاتی ہے اسے پیمانہ کہتے ہیں اس کے بعد ارز برد اور طول برد لیٹی چود اور لانگی چود زمین پر مختلف موقعات کے محلے وقوق و نقشہ پر جانچنے کا طریقہ پھر علامات زمین پر موجود قدرتی و ثقافتی اثار نقشہ پر علامات کی مندل سے دکھائے جاتے ہیں پھر ایک علامتی فیرس بنائی جاتی ہے جیسے دنیا میں متوقع عمر تو ان کو مختلف رنگوں سے واضح کیا گیا ہے کیا آپ یہ نقشہ پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھیں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں ایک ایکٹیویٹی کریں ایک پیراگراف لکھیں جس میں نقشہ کے اجزاء بیان کریں اب ہم سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں یہ چپٹر کے آخر میں کچھ سوال دیئے ہوئے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی ملک کے محلے وقوع سے کیا مراد ہے تو اگر ہم پاکستان کی مثال لیں تو پاکستان بریعظم ایشیا میں واقع ہے دنیا کے حساب سے پھر پاکستان کے ہمسائے کون کون سے ہیں کسی بھی ملک کے ہمسائے اہم ہوتے ہیں پھر ہمارے پھر یہ ہوتا ہے کہ ارز بلد اور طول بلد کے اوپر اس ملک کی ڈوکیشن کیا ہے تو پاکستان کا محلے وقوع بیان کریں یہ دوسرا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے جنوب مغرب میں مشرق وستو اور افریقہ کے اسلامی ممالک ہیں جبکہ مشرق میں بھارت اور بنگلہ دیش واقعہ ہیں مغرب میں ایران اور افغانستان اور شمال میں چین ہمارا ہمسائیہ ہے گلوک پر پاکستان شمالی اور مشرقی نصف اور اس کی جنوبی سرحدیں جو ہیں وہ بہرہ عرب کے ساتھ مل دی ہیں خالی جگہ پر کریں اب یہ کچھ سوالات ہیں ان میں جو خالی جگہ وہ آپ نے پر کرنی ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا کل رقبہ ڈیش مربع کلومیٹر ہے اس کے لئے آپ کو پہلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی تو پاکستان کا رقبہ جو ہے وہ سات لاکھ چھانوے ہزار چھانوے مربع کلومیٹر ہے پاکستان کی کل آبادی ڈیش کروڑ ہے یہ ہم نے پہلی ویڈیو کے سبق میں پڑھا تھا کہ پاکستان کی آبادی انیس کروڑ سے زیادہ ہے پھر اگلا سوال یہ ہے کہ خطوطِ ارزبل کی تعداد ڈیش ہے ارزبل جو ہے وہ چڑائی میں جو خطوط ہوتے ہیں تو ان کی تعداد جو ہے ایک سو اسی ہے اور سب سے بڑا جو خط ہے وہ خطِ استوا ہے خطوطِ طول بلد کی تعداد کتنی ہے وہ بہت زیادہ ہے خطوطِ طول بلد جو ہیں وہ لمبائی میں ہیں طول سے طویل ان کی تعداد تین سو ساٹھ ہے ایک سو اسی گرین اچ کے ایک طرف اور ایک طرف منطقہ ہارا خطِ استوا کی دونوں طرف خطِ ڈیش اور خطِ جدی کے درمیان واقعہ ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں خطِ استوا کے ایک طرف خطِ سرطان ہے اور ایک طرف خطِ جدی ہے اب آپ نے ان سوالات میں سے درست پہ ٹک لگانا ہے اور غلط پہ کروس لگانا ہے تو خطِ استوا جو ہے وہ 23.5 درجہ شمال میں گزرنے والے خط کو خطِ سرطان کہتے ہیں خطوطِ طول بلد تعداد میں تین سو ساٹھ ہوتے ہیں خطوطِ ارز بلد کے درجوں کا حساب انگلیستان کے شہر برمنگم سے لگایا جاتا ہے اور خطِ استوا کا درجہ سفر مانا جاتا ہے تو اب آپ نے دیکھیں کہ ان میں سے کون سے سوال صحیح ہیں اور کون سے جواب پہ ہم نے کروس لگانا ہے تو خطِ استوا جو ہے وہ 23.5 درجہ شمال میں گزرنے والے خط کو کہتے ہیں اس کا جواب صحیح ہے خطوطِ طول بلد تعداد میں تین سو ساٹھ ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے دیکھ لیا درست ہے لیکن یہ غلط ہے کیونکہ مریڈین جو ہے پرائم مریڈین وہ انگلینڈ کے شہر گرینج سے گزرتا ہے اور خطِ استوا کو صفر درجہ پہ مانا جاتا ہے یہ بھی جواب درست ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اپساند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا